نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل اے بی ٹیک میں اور میں ہوں برجہ اندر دوستو آج ہے اٹھائیس فروری اور اٹھائیس فروری کی پرموک خبریں جان لیتے ہیں جو آج کے پرموک سمچار پتروں پر چھائے ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی دوستو آج کی جو پہلی خبر ہے وہ ہے انہتر جار کٹاپ معاملے کو لے کر کی دوستو انہتر جار کٹاپ معاملے کی کل سنوائی ہوئی اور سچھا میتروں کی طرف سے جو الپی مسرہ جی ہیں انہوں نے اپنا پچھ رکھا آج بھی یہی پچھ رکھیں گے اور آج امید ہے ان کا جو پورے سممیسن ہو جائے گا مطلب سنوائی بھی ہو جائے گی ان کی طرف سے اور سممیسن بھی یہ سوپ دیں گا جیسا امید ہے اور اب امید ہے کہ اس کے بعد پریاد سے رو سکتا تھوڑا سا بیس کریں اور نہیں تو اس کے بعد وہ پچھے ٹیم کو یعنی ساٹھ پینسٹھ کی ٹیم کو ریجوینڈر داخل کرنے کا سمیہ دیا جائے اس کے بعد ایک کوٹ آرڈر ریجر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو زیادہ آپ سنوائی نہیں ہونا بانکی ہے امید ہے کہ بہت جلدے کیس اب نپٹے گا آج دیکھ پا رہا ہوں اسی کوجلسٹ جاری ہو چکی ہے ٹھیک ہے سیریل نمبر دو پر کیس لگا ہوا ہے کا کوٹ نمبر ون پر اور جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں دو پہرے بعد دو بج کے پندرہ مہنٹ سے اس کیس کے سنوائی پرارام ہوگی جیسا کچھ ہوگا اپ ڈیٹ آپ کو آنے والے ویڈیوز میں اس کی پوری اپ ڈیٹ دی جائے گی اگلی نو اس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر آرو اے آرو بڑتی دو ہزار سترہ کو لے کر کے بڑی اپ ڈیٹ ہے دوستو ایارتہ کے بیواد میں اس کا انتیم پرگرام فنسا ہوا ہے اور آرو اے آرو کے اپ ڈیٹیوں کی جو ٹائپنگ ہے وہ بھی کروائی گئی ہے لیکن دوستو ماملہ کوٹ گیا تھا اور کوٹ سے یہاں پر ایک آدیس آیا اس کے تیت لوگ سے آئیوگ نے پھر سے ساٹھ اپ ڈیٹیوں کی لسٹ جاری کی ہے اور ان کا جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا وہ پرستاویت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کیا اپ ڈیٹ ہے دیا گیا ہے آرتہ کے بیواد میں فنسی سمیچھا ادھکاری سائک سمیچھا ادھکاری بڑتی پریشہ دو ہزار سترہ کے تعدے اے آرو پدھ کے لیے ساٹھ نئے اپ ڈیٹیوں کا ٹائپ کمپیوٹر ٹیسٹ کرایا جائے گا لوگ سے آئیوگ نے برہس پتیوار کو ٹائپ ٹیسٹ کا کر کرم جاری کر دیا ہے پریچھا انتیس سوروری کو آئیوجیت کی جائے گی تو یہ جو ابوڑتی ہیں ان کا ٹائپنگ ٹیسٹ انتیس سوروری کو آئیوجیت کرا جائے گا ٹھیک ہے اور کہاں پر اس کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا تو زمبون آتھ جو کالج ہے وہیں پر اس کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جھلوہ میں اس تھی تھا یہ پریچھا نیندرہ کے انصار ہر ابوڑتیوں کے جو پرویسپتر ہیں ان پریچھارتیوں کے لیے جو ماتپونڈ اندیس ہیں وہ ان کو جی میل آئی ڈی پر بھیج دیے گا ویبسائٹ پر پرویسپتر نہیں آئے گا ان کے انصار اور جی میل آئی ڈی پر رہی ہے آپ کو پرویسپتر اور جو ماتپونڈ اندیس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے تو آپ لوگ اس کو چیک کر لیجئے اور جو ساٹھ ابوڑتیس کے لیے دوبارہ سے لسٹ آئی ہے اس کے جو لسٹ آئے ہو کی ویبسائٹ پر آویلیویل ہے وہاں سے آپ لوگ چیک کر لیجئے اگلی نوچ کی بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر بھی یو پی پی سی کو لے کر کے اپ ڈیٹ ہے لیکن دوستو یہاں پر اپ ڈیٹ ہے ای ڈی وی ایس آر اچھن کو لے کر کے یعنی سوان ورک کے جتنے بھی گریب وردھی ہیں ان کو اس کا فائدہ ملے گا اب یو پی پی سی کی جو بھی بڑتیاں ہوں گی ان سبھی میں ای ڈی وی ایس آر اچھن لاغو ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیا گیا کہ یہاں پر دیا گیا کہ یو پی بورڈ بھی لخنو لے جانے کی تیاری پولیس مکھا لاغو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے اپ لوگوں کے لیے اگلی نوچ کی بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر دیا گیا کہ یو پی بورڈ بھی لخنو لے جانے کی تیاری پولیس مکھا لاغ کے بعد سرکار نے دوسرا دوسرا بڑا کار ریالہ لخنو استھانتریت کیا دوستو پولیس مکھا لاغ کار ریالہ پہلے استھانتریت کیا گیا پریا گراج سے لخنو اس کے بعد بیسک سچھا پریشت کا کار ریالہ بھی پریا گراج سے لخنو استھانتریت کر کے سنگم نگری کو بڑا جھٹکہ دیا ہے اور جب اب تیسرا پرمو کار ریالہ ہے یو پی بورڈ اس کو بھی لخنو لے جانے کی تیاری ہے یہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں دیا گیا ہے پریا گراج سے لخنو استھانتریت ہوگا بیسک سچھا پریشت کار ریالہ ہے تو تو جتنے بڑے کار ریالہ ہیں اس سب لخنو استھانتریت کیے جارہاں دیرے 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 اور پریا گراج کی ساہ کو کم کیا جا رہا ہے حالانکہ جو اس کے وہ ادھیکاری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پریاغ راج استھد بھاون ہوگا اس کا اوپی ایک بیسک سچھا بیواغ کے لیے ہی کیا جائے گا لیکن یہ بات ہے کہ اس کا جو مول کار ریالہ ہے وہ بیسک سچھا پریشت کا وہ لخنو استھانتریت کر دیا اس کا جو پراکریہ ہے استھانترن کی نیت یہ اس کو منجوری دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستو یوپی بورڈ کار ریالہ جو الہاباد کی بہت ہی بڑی ساکھ ہے اس کو بھی لخنو لے جانے کی تیاری چل رہی ہے اس معاملے میں آج صدن میں مانی سوریس تریپارٹھی جی مدہ اٹھائیں گے کہ اس کو وہاں پر نہ لے جایا جائے ٹھیک ہے آپ کو بتا دیں جو کیسو مور ہیں اپ مکمانتری ہیں اور صدارتنا سنگھ انہوں نے کافی اس کا ورود کیا لیکن ان کی کوئی بھی سفارس کام نہیں آئی یہ سبھی کار ریالہ ایک ایک کر کے لخنو جا رہے ہیں اگلی نوز کی بات کر لیتے ہیں تو یوگی جی نے ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہاں پر انہوں نے کہا ہے سپس آسن میں بڑھتی میں ہوتی تھی وصولی یوگی جی مکمانتری یوگی آزتناتھ نے گروہار کو ویدھان پریصد میں بجٹ پر چرچہ کا جواب دیتے ہوئے جبرزست حملہ بولا انہوں نے کہا کہ سپس آسنکال میں بڑھتیوں کا وگیاپن آتا تھا تو کچھ لوگ جھولا لے کر کے وصولی کرتے تھے ان کی سرکار نے ڈھائی سالے میں دو لاکھ ایک ایسی ہزار بڑھتیاں کی ہیں یوگی جی نے یہ کہا ہے کہاں کہاں بڑھتیاں ہوئی اس کب انہوں نے جی کر کر آئے تو یہاں پر انہوں نے دو پرون بڑھتیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ایک لاکھ سائینتیس ہزار سپاہیوں کی بڑھتی کی ہے ایک تالیس ہزار پانسو سچھکوں کی بڑھتیاں کر ہی ہے انہوں نے ٹھیک ہے تو یہ دوستو یوگی جی کی ایک اپ ڈیٹ ہے جو انہوں نے کہا ہے سپس آسنکال پر حملہ بولا ہے اگلی نوز کی بات کرتے ہیں دوستو دروگہ بڑھتی کی انتی مطرکنجی ہوا کٹ آف انک جاری کر دیئے گئے ہیں یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کرمچاری چین آئیو کی بڑھتی کے بارے میں دوزار انیس بڑھتی کے بارے میں جس میں ڈلی پولیس اپنریچھک آئی ایس اپ سی پی ای پی اپ اور سائک اپنریچھک کے پدوں پر بڑھتیاں آئے تھیں دوزار انیس کی بڑھتی ہے اس کی فانیال انسر کی اور انک جاری کر دیئے گئے ہیں آپ لوگ ایسیسی کی ویب سائٹ پر جا کر کے ان کو دے سکتے ہیں اٹھائیس مارچ تک یہ اپلوڈ رہیں گے ٹھیک ہے اگلی نو اس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر اپ ڈیٹ ہے اندیسک و اردو سچھک بڑھتی کو لے کر کے یہ دونوں سچھک بڑھتی ہیں جو پچھلے تین سال سے اٹھکی ہیں بات کر لیتے ہیں اندیسکوں کی بڑھتی کے بارے میں تو بتیس جار بائیس انسرکالک اندیسکوں کی بڑھتی پرکریہ انیس ستمبر دوہزار سولہ کو شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ بڑھتی پرکریہ تیئیس مارچ دوہزار سترہ کو روک دی گئی تھی اس کے بعد اس کی سنوائی سنوائی لگاتار چل رہی ہے کوٹ کیس چل رہا ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی ہونے کی امید نہیں ہے اگلی ڈیٹس میں سترہ مارش لگی ہے اردو سچک کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بڑھتی دوہزار سولہ کی چارہزار اردو سچکوں کی بڑھتیاں ہونے تھی اور اس میں بھی معاملہ کوٹ چل رہا آئے اور تب سے بڑھتی پرکریہ فسی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگلی ڈیٹس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر دوستو اپ ڈیٹ ہے ٹی جی ٹی بائیلوجی دوہزار سولہ کوٹ کیس کو لے کر کے آپ لوگ جانتے ہیں اس کا معاملہ ابھی کوٹ میں ویچارہ دین ہے تو دوستو ستائیس فروری کو سمبھاویت ڈیٹ تھے لیکن کل کوئی بھی سنوائی نہیں ہو پائی ہے اور آگے کب سنوائی ہوگی ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا کیونکہ کیس جو ہے ابھی کوجلسٹ میں نہیں ہے ساپ دیا گیا کیس is not on list تو جیسا کچھ ہوگا اپ ڈیٹ ٹی جی ٹی بائیلوجی کو لے کر کے آپ کو آنے والے ویڈیوز میں ملے گا اس کی جو پچھلی سنوائی ہوئی تھی انیس فروری کو ہوئی تھی اس کا اپنا ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کو پہلے ہی بنا کر کے دے دیا تھا ٹھیک ہے اگلی دوستو نیوز کی بات کر رہیتے ہیں تو یہاں پر اب بڑی اپ ڈیٹ ہے لٹی گریڈ سچھک بڑتی کو لے کر کے لٹی گریڈ سچھک بڑتی معاملے میں ایک رٹ ڈالی گئی تھی اس کا کیس نمبر سامنے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ رٹ تھی جو کی ڈسمس ہو گئی ہے ٹھیک ہے ڈسمس اب معاملہ کیا ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو اس لئے لٹی گریڈ میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو بسوں میں پیپر لیک کا معاملہ آیا تھا ہندی اور ساماجی کی وجہان میں ٹھیک ہے ایک ایاج کا پہلے ڈالی گئی تھی ہندی کو کہ ہندی کا پیپر لیک ہوا اس لئے ہندی کا پیپر دوبارہ سے کرایا جائے وہ ایاج کا ڈسمس کر دی گئی تھی خارج کر دی گئی تھی اور اس کے بعد پھر اسے ایک ایاج کا ڈالی گئی تھی اب اسے ایک کمار سنگھ کے نام سے اور انہوں نے ڈالی تھی سوشل سائنس کے لئے کہ سوشل سائنس کی بھی پریچھا لیک ہو گئی تھی پیپر لیک ہوا تھا اس لئے اس کا جو سوشل سائنس کا ریزلٹ آنے والا آئے اس کو رد کر کے دوبارہ سے سوشل سائنس کی پریچھا کروائی جائے تو کوٹ نے کہا کہ ماملہ سیم ہندی جیسا آئے اور ہندی والی رٹ کا ایکجامپل دے کر کے اس کا کرکے اس کروٹ کو بھی خارج کر دیا دوستو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے ایلٹی گریٹ کے ان اپ ڈیٹھیں کے لئے جو ایلٹی گریٹ کی دوبارہ سے پریچھا کرانا چاہتے ہیں اس سے یہ صاف جائر ہوتا ہے کہ ایلٹی گریٹ کی پریچھا رد نہیں ہوگی اور صرف اور صرف ریزلٹ آئے گا ریزلٹ کب آئے گا ہندی اور سوشل کا تو پندرہ مارچ تک لوگ سیوہ آئوگنا تو ویڈ کرنے کے لئے کہا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ جاری کیا جائے گا تو دوستو یہ پرمک اپ ڈیٹ ہو گئی آئے اوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور سیئر جاری کر دیجئے گا دھنے والی